اسلام علیکم ایبیوان ویڈیو کو لائک اور کمیٹ ضرور کریں اور جیسے جیسے سبسکرائب اور انکریز ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور بلوگز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو جیسے ہی ہے میگیچن میں انٹروی تو میرے سنکھ میں جوتے وہ برطن دے تو میرے کا پہلے اپنا کام نمٹا ہوں میں ساتھ کے ساتھ برطن بھی دوں اور یہاں پہ میں برطن واش کر رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ سے شام کا ٹائم تھا تو پھر میں آج کل شام میں ہی صفائی کرتی ہوں کیونکہ دوپیر میں صبح میں تھوڑی گرمی سی ہوتی ہے تو پھر میں صبح میں نہیں کرتی کام اور شام میں صفائی رہتی تو اگلے دن تک صفائی رہتی ویسے ہم میری سرطان صفائی رہنے دیتی نہیں ہے وگر پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ صفائی رہے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی روٹین شیئر کر رہی ہوں میں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو پھر یہاں پہ سنگھ ہو جگا تھا بلکل تین چٹا چٹ اور جو میں نے مٹن چوف اوبالنے کے لیے رکھی تھی وہ ویڈیو میں بنا نہیں بنا سکی اور میں نے یہ اوبال کے رکھ لیے اور ساتھ کے ساتھ میں کباب کا مسالہ بھی بنا رہی تھی وہ میں آپ کے دکھا رہی تھی پر وہ تو میں کام سائٹ کا کام تا اصل موضوع تھا ہمارا مٹن چوف اور مسالہ دار مٹن چوف میں بنا رہی تھی یہاں پہ اس کے لیے میں نے پیاز فرائی ہونے کے لیے رکھے تھے اور جب میں نے کیچینل پھڑکی کے باہر جاکا ہے تو یہ ایک عدد میرا چمٹا لے کے بھاگا ہوا تھا لڑکا اور اس نے میرا چمٹے کا کیا حال کر دیا ہے نا یہ بلکل ہی میں نے کہا بلکل گیا گزرا ہویا اور میں پیار سے اسے مانگ رہی تھی تو یہ نہیں دے رہا تھا نا میں نے کہا چولوں میں بھائر آگے دو چپیڑ بارگے لیتی ہوں پھر یہ تو بھائی اور مجھے تفا رہا تھا لڑکا میں نے کہا دے دو دے دو دے ہی رہی رہا تھا اس کو مسکی چڑھی گی تھی اور پھر راکی کاریس نے خوب مسکی کرنے کے بعد کچھے ہاتھ میں دے ہی رہی دیا تھا چنٹا اور یہ چیزیں خواہ آگے مجھے حالت بھی بگاڑ رکھی ہے یہاں پہ اتنی دیر میں بلکل بھی پیاز ہوگو وہ کچھ بھی فرق نہیں بڑھا تھا اور یہاں پہ پیاز پرائے ہو رہے تھے تو تو انہیں ساتھ کے ساتھ گرم مسائلے بھی ایٹ کر دیئے تھے ایکشلی مسائلہ دار مٹن چوپ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں باگر جو میں بناتی ہوں دوسرے طریقے سے بناتی ہوں تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہاں پہ میں نے پیازوں کے ساتھ لسن اے درک کو ایٹ کر دیا ہے اسے ہی زیادہ ہم اس کو بلکل گولڈن فرائے نہیں کریں گے مطلب بلکل ہلکا جد کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ہماری چھاپ میں جو ہے وہ تو بلکل ریڈی ہے مطلب وہ پہلے سی میں نے ٹینڈر کر لی تو اس کو اینڈ میں ہی ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد میں اس نے ٹاماڈر کا پیسٹ ایٹ کیا ہے کوانٹیٹی آپ میں اپنے حساب سے رکھتی ہوں یہاں پہ میں نے مسائلے جس میں ایٹ کی ہیں نماغ، مرچی، حلدی، دھنیا اور تالی مرچی، لانوش یہ سب نورمل مسائلے میں نے سمیٹ کی ہیں اور وہاں اکیلا اکیلا انجوائے کر رہا تھا یہ آج کے لئے ترک چیز لے لیتا ہے اور بس یہاں خڑے ہو کے انجوائے کرتا رہتا ہے اکیلا اکیلا اور یہاں پہ یہ کباب کا مسائلہ بھی ریڈی تھا تو میں نے کہا ساتھ کے ساتھ مسائلہ بن رہا ہے جب تک چھاپ ہوگا تو میں کباب ریڈی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ ہمارا 80% مسائلہ بن چکا تھا تو میں نے اس میں چھاپے بھی ریڈی کر دی میں نے ایڈ کر دی میں نے کہا ساتھ کے ساتھ چھاپوں میں بھی ٹیسٹ آ جائے گا بیسے بھی چھاپے ٹوٹتی نہیں ہیں اور دانیال جو ہے وہ آ چکے تھے اور روحان ایڈریجویل باہر ہی تھا اور یہاں پہ آئی ایمی پہ آ گئی تھی تو اپلی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسی دوران دانیال بھی آ گئی تھے اور یہاں پہ ہماری چھاپے ہیں اس کا آپ دیکھ لیں مسائلہ بلکل مطلب ہو چکا ہے ریڈی اور یہ بلکل اینڈ ٹائم پہ میں نے اس میں کباب بھی بنا لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ کباب بھی ریڈی تھے اور ساتھ کے ساتھ دو کام ہو گئے میں نے سوچی کہ بعد میں بناوں گی یہ اچھے سے فری ہو کے پھر بناوں گی بیٹ کے کباب پہ میں نے کہا نہیں آر ساتھ کے ساتھ کھڑی ہو تو کباب بھی بنا لوں اور یہاں پہ جو ہیں میں بلکل اینڈ ٹائم میں مسائلہ کی کچھ کمی لگ رہی تھے تو میں نے اس میں چائنی سوڑ اور یہ کٹی لاغ میچے اس میں ایک کی ہے کیونکہ آپ کو پہتا ہے مسائلہ دار زبردست کے سامچی چاپے بن رہی ہیں چٹ پٹی اور اینڈ میں جب بلکل آئل بھی ہمارا سیپرائٹ ہو گیا تو میں نے اس میں کوئلے کی دھونی دی ہے اور زبردست سے اس کا جو ٹیسٹ آیا وہ تو چار چان لگ گئے اس کے بعد کوئلے کی جب اس میں ہم نے دی ہے دھونی اس کے بعد کھانا بس ریڈی تھا اور میں یہاں پہ روحان کو دیکھ رہی تھی دانیال ویسے باہر ہی تھے روحان کے ساتھ ایملی بھی تھی اور یہ روحان کو دانیال کھلا رہی تھے اس کو اپنے کلونوں سے زیادہ دوسروں کے کلونوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آج تو ایملی کے پاپا بھی ہے آ گئے تھے کمپنی دینے اور وہ ایملی کو کھلا رہے تھے اور روحان کو دانیال کھلا رہے تھے اور میں نے کہا چلو اس بہانے کچھ تو انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے کو آوازیں دی رہی تھی بھئی آجاؤ خانہ ریڈی ہے گرمہ گرم آکے کھائیں اور پھر یہاں پہ ہم نے جب تیش آؤٹ کیا ہے تو اس کے اوپر ہلکیل کی باری کٹی ہوئی ہری میرش اس پہ ایٹ کی ہے اور یہ باقی بہت ٹیسٹی بنی دی میں نے خود فرس ٹائم اس طرح سے مسالے دار بنائی دی میں بتا رہی تھی دوسرے طریقے سے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ